اسلام علیکم ناظرین ریل آئی پاکستان کی جانب سے میں ہوں آپ کا میزبان علی بٹ پچھلے دنوں ایک دل خراش واقعہ منظر آم پہ آتا ہے جس کے بعد انسانیت کا اگر کہا جائے قتل ہو گیا ہے تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا بٹ ساب ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹ ساب کے گھر والوں پر بٹ ساب پر خود پانچ پانچ چھے چھے فائرنگ کی جاتی ہے اور ان کو اتنا زخمی کر دیا جاتا ہے اور بعد میں ان کے خلاف ہی پرچا کروایا جاتا ہے آئیے جانئے بٹ ساب کے خیالات السلام علیکم سر سر کیسی طبیعت ہے آپ کی بھائی جان الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ کے حسان ہے اچھا بٹ ساب یہ پورا وقت ہوا کس طرح سٹارٹ ہوا کیسے دشمنی سٹارٹ ہوئی کیسے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا بسم اللہ الرحمن بھائی جانئے شروع اس طرح ہوا ہے کہ یہ حسیب خان وغیرہ اور اس کے بھائی وغیرہ کام کر رہا ہوتا ہے یہ اس کے پاس جاتے ہیں اس کے ساتھ دوسری بناتے ہیں اس کا اعتماد حاصل کرتے ہیں بعد میں ان سے مالی فوائدہ حاصل کرتے ہیں اسی طرح میرے ساتھ بھی معاملات ہوئے کیونکہ میں بزار میں پرابٹی کا کام بھی کرتا ہوں اور میرے اپنا کاروبار ہے وہاں پر لوئے کا بھی ہے اور اس کے علاوہ میری شوہ بھی ہے جس میں بوتیک کا اور یہ امیٹیشن جولیری کا کام ہے کچھ بزار کے معاملات جو ہیں لوگوں کے ساتھ اچھا حسن سلوگ ہے جیسے بزار کے صدور ہیں تو ان سب کے ساتھ اچھے معاملات ہیں تو کسی نہ کسی معاملے میں کسی نہ کسی طرح سے لوگ پیار مبت کرتے ہیں سب کے ساتھ جاتے ہیں اب معاملہ شروع ہوا اس طرح کہ ایک دکان لی گئی یہ نئی میونس نامی شخص ہے اور فمانی تھا تھا یہ فراڈیا ہے اور یہ اور خورن بکیل جو ہے ایڈوکیٹ ہے یہ بکیل گم اور بدماج زیادہ تو ان دونوں کا گٹ جوڑ بڑی دیر سے ہے تو یہ معاملہ اسی طرح چلاتے ہیں اس نے جو نئی میونس ہے اس نے کوئی ایک سال پہلے ایک دکان سیل کی جس کی مالیت تھی دو کروڑ اور ترہ سی لاکھ اس میں دو کروڑ تیتیس لاکھ اس نے نیٹ کیش لیا جس بندے سے اور پچاس لاکھ کی مالیت کی ایک دکان جو ہے اس نے اس کے عوض لے لی پچاس لاکھ کے اب ایک سال گزر گیا ہے ایک سال تک تو اس نے سارے پیسے استعمال کر لیے ایک سال بعد جب یہ آیا ہے ایک سال بعد یہ شیخ تارہ صاحب کے پاس آیا جو باگوانپورا بزار کے صدر ہے وہاں پہ آ کر اس نے جوانا ان کے ساتھ زور زبردستی شروع کر دی کہ بھئی فلان فلان بندہ آپ کا رشتہ دار ہے یہاں تو مجھے اس سے پچاس لاکھ دلوا دے یہاں یہ دکان جو میری نا پچاس لاکھ کی آپ اس کو سیل کروا دے اس نے شیخ صاحب کو کہا کہ فلان فلان مارکیٹ ہم بنا رہے ہیں ساتھ میں یہ خواجہ ندیم وائن صاحب اور ان کو لے آیا ایز زمان تھی ساتھ میں خورم ایڈوکیٹ تھا ساتھ یہ سی وغیرہ یہ پورا گیا گیا انہوں نے بھلا پس لاکھ ان سے بیس لاکھ روپیہ جو لیدہ کیش لے لیا میرے جب معاملے میں میرے علم میں یہ بات آئی تو میں نے کہا کہ دس لاکھ ہم نے دیکھ چکا ہے تو بیس لاکھ ہم یہ والا جو اس نے ہم سے معایدہ یہ کیا تھا کہ جب بھی یہ پلازہ بنے گا تو آپ سیل کریں گے اور ہم آپ کو ایک سپیسیفک شیئر دے دیتے ہیں آپ ہم سے خرید لیجئے فلان فلان میری پوپھوائی ہیں اس طرح کر کے معاملات اس نے ہمارے ساتھ تیہ کرنے کی کوشش کی اس کے بعد یہ جب وعدے سے مکرہ تو اس سے سوال کیا کہ ہاں بھئی آپ نے وہ پیسے لیے تھے تو وہ کیا کرنا ہمارے ساتھ سٹام کپ کرنا آپ نے تو سٹام کرنے کی وجہہ یہ اکڑ گیا آگے سے اور کہتا کہ جی میں بیس لاکھ کے ساتھ بیس لاکھ آپ کو دے دوں گا جب میرا پلازہ بنے گا تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز تو سود میں آ جاتی ہے اور جو بندہ اللہ سے ڈڑتا وہ سود پہ تھوکتا بھی نہیں ہے معاملات یہ تیہ ہوئے کہ نہیں بھائی ہے میں نہیں چاہیے آپ بیس لاکھ اسی دکان کا کٹو اور چھے لاکھ آپ کو جو ہے وہ ہم اور دے دیں گے یہ تیش میں آ گیا اس نے کہا جی ہم وہ آذر وائن کو بلا لیں گا یار اس کو بھی بلا لو وہ بندے کھا کر نہیں سوتا ہے تو وہ بھی انسان ہے کوئی بات نہیں ہے اسی اس نام میں یہ سارے بندے جو ہے نا یہ پندرہ بیس بندے سب ویپنز کے ساتھ اسی وقت آئے ہوئے تھے اور جس دن کا یہ واقعہ میں وہاں پہ مجود ہی نہیں تھا انہوں نے ایک گھنٹہ لگا کے پہلے مجھے فون کی ہیں حسیب نے اور اس کے دوستوں نے میں پھر وہاں پہ آیا ہوں تو وہاں پہ نا باتوں باتوں میں یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں بیس لاکھ سے بیس ہونے شروع ہوئی چھے لاکھ پہ میں نے کہا یار چلو ہم بیس لاکھ آپ کو میں دے دوں آپ کو چھبیس لاکھ کی پیمٹ کر دیں گے یہ نائم یونس اور ایک ان کا دوسرہ کوئی عزاز خان اس کے ساتھ بیس ہوئی ہے انہوں نے خیر کوئی گالی شالی بکنا شروع کی ہے اس میں ہماری تلخ کلامی ہوئی ہے یہ بایر نکل گئے ہیں وہاں سے دفتر سے بایر نکل گیا اور بایر شاپ ہے جہاں پہ کوئی آپ لگا لیں کہ پچاس کیر فٹ کی دکان ہوگی وہاں پہ بھی یہ بیس تقرار سے باز نہیں آرہے تو میں نے اس کو منی تھتھے کو کہا ہے کہ انسان بنو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ بات یہ ہے کہ جو پیسے لینے دینے نیا کرنا ہے وہاں پہ ہم دونوں کا بس جگڑہ سٹارٹ ہو گیا یعنی وہ میری طرف بڑھایا میں اس کی طرف بڑھاؤں اسی اس نام میں ابھی میں نے اس کو پکڑا ہیا اور اس نے مجھے پکڑایا حسیب خان نے جو ہے نا پچھے سے خورم ایڈوکیٹ جو ہے اس نے بازوں سے مجھے پکڑ لیا اور مجھے زور سے جو ہے نا اس نے ایسے گریپ کر لیا کہ محل نہیں سکا حسیب نے آگے پہلا فائر خورم کی لیٹ سائٹ سے آیا اور پہلا فائر اس نے مارا میرے گھٹنے پہ وہاں پہ میں گرہا ہوں تو دوسرا مجھے مارا عمران نے اسی نمانی تھتھے نے اسی اس نام میں حسیب خان نے تین چار فائر اور کی ہیں جس میں سے مجھے تین یا چار لگے ہیں ایف آئی آر میں تو میرے تین ہی نامی نیٹا کیونکہ میں جس دن مجھے فائر لگے مجھے تو اپنی سائنس میرے کام نہیں کر رہی تھی اگر آپ کہیں تو یہ میں آپ کے ناظرین کو دکھا سکتا ہوں کہ ایک فائر میرا یہ لگا جس میں میرے مسکل بھی ڈیمیج ہو گیا اور ہٹی بھی جو ہے میری ڈیمیج ہوئی ہے اس کے علاوہ مجھے یہ دو فائر لگے ہیں جو ایک میرے تھائی سے آر پار ہو گیا اور ایک ویپن جو ایک اس کی بلٹ آنا وہ میرے ابھی بھی تھائیس میں ہیں ایک میرے لگا یہاں پہ بلکل جو میرے نلو کے قریب ہے اور ایک میرا فائر لگا ہوگا یہ تھائیس میں اس جگہ پہ تھائیب ہے مجھے یہ ٹوٹل چار فائر لگے ہیں یہ پانچ فائر لگے ہیں اور یہ مجھے مار کے وہاں پہ للکارے مارتے ہوئے عزاز خان خورم ایڈوکیٹ اور حسیب خان جب میں گر رہا ہوں تو میں نے حرانگی سے ان کو پوچھا ہے کہ تم لوگوں نے یہ کیوں گیا انہوں نے گا جی تم نے ہم پہ اٹیک کیا اسی اس نام میں حسیب خان باگ گیا اس کے دوست جو دس بارہ سے وہ سب ویپنوں کے ساتھ وہ سب کے سب باگ گئے ہیں یہاں پہ ہماری بات ختم ہو جاتی ہے کہ لڑائی شروع کہاں سے ہوئی تھی اس کے بعد اگلی بات جو شروع ہوتی ہے جب ایف آئی آر ہو جاتی ہے اس کے بعد جو نیکسٹ معاملہ نیکسٹ لیول پہ گیا ہے وہ اس لیے گیا ہے یہ دباؤڈ آ رہے تھے کہ صلاح کرو مختلف لوگوں سے مختلف لوگوں کو فون کر رہے تھے شیختارے کو اس کے بیٹوں کو دمکہ آ رہے تھے ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے مار دیں گے اور جو اہلے لکھا ہے انہوں نے سب کو پتا ہے کہ یہ سب کریمینل ہیں تمام بھائی کریمینل ہیں ان سب کے سی آر او ریکارڈ جو نا مجود ہے ہر کسی نے کسی نے کسی کو مارا ہے اب جو ریسنٹی جو انہوں نے فائر کی ہیں میرے مامو کا بیٹا اور مامو جو زخمی ہوئے ہیں ان کو ایک کو چھے فائر لگے ہیں ایک کو چار فائر لگے ہیں ویڈیو میں آپ دیکھیں گے یہ تو جان سے مار کے گئے ہیں اس دن بھی ہمیں جان سے مار کے گئے ہیں تو ان سب کے تو کریمینل ریکارڈ ہیں خورم کو صرف یہ تھوڑا سا ہے کہ شاید وہ وکیل ہے اور ہر دفعہ وہ پانچے اس کے دوست ہیں تو ان کو روکے دوکے یا جس طرح بھی کر کے وہ کسی طرح باتوں سے لے آتا ہے میں ان سب دوستوں کے نام سے واقف ہوں ان سب ایڈوگیٹس کے لیکن میں اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ سوسائٹی میں انہوں نے بھی رہنا صرف ان کو یہ کہوں گا کہ آپ جو ہیں نا اہم عوام پہ نا تھوڑا سا طرح کھائیں نہیں تو اللہ کی لاتھی بڑی بے واز ہے اور لوگوں کو سب لوگوں کو پتا ہے کہ کس مقصد کے لیے آپ اس کے پاس آتے ہیں یا جو بھی مقصد ہے اب یہ آٹھ تس وکیل ہیں پچھلی دفعہ انہوں نے جا کے جب یہ آسم میر صاحب نے بڑا اچھا کام کیا اس کو اندر دیا ہے تو انہوں نے جا کے وہاں پہ بڑا تماشا لگایا آسم میر صاحب نے پورا پریشر جو ہے نا اس کو ٹولیٹ کیا وہ انتہائی زبردست بادر آدمی ہیں اے ایس ای رینکے ہیں لیکن انہوں نے اتنی بادری سے بتایا اس کا پورا جو ہے کہ اس نے جپہ ڈالا ہے انہوں نے پوری تفتیش جو ہے بڑی اچھی کی اس کا رمانڈ لائے اور اس کو جوڈیشل کیا اس نے وہاں پہ وکیلوں کو یا کسی طرح سے جوٹھی ہم دردی لے گئے کیونکہ اس نے معاملات اس طرح بتایا میں تو مضروب ہو چکا تھا اور میرے معاملات ایسے تھے کہ میں تو کسی کے پاس جا بھی نہیں سکتا تھا تو یہ کسی طرح دونس دمکی سے یا جس طرح بھی یہ اپنی بیل یا انٹائرم کروانے میں یا پولیس کو پراشرائز کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اپنی انٹائرم کروا کے جو ہے نا دنہ دن پھڑنے لگا اور اس کے بعد لوگوں کہنے لگا دیکھو جی میری بٹن لمحے پا دیتا یہ کار دیتا وہ کار دیتا خیر انہوں نے پبلیسٹی سمیڈنی شروع کر دی کیونکہ یہ سارے بھائی موالی ٹائپ تو ہیں آج تک انہوں نے جو بھی کیا تھا وہ چھوٹے چھوٹے لوگ تھے یا غریب گھر سے تعلق تھے اس دفعہ انہوں نے جو کیا ہے اب کر تو لیا لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہوں گے اب قانون بھی کاروائی کر رہا ہے کیونکہ پہلے تو کبھی ان کے گھر پولیس گئی نہیں تھی اس دفعہ ایس پی صاحب آئے موکے پہ انہوں نے آگے ان کے گھر میں چھاپے بھی کی ہیں ریڈز بھی کی ہیں اب یہ گھر سے باگے ہوئے ہیں آج صاحب انہوں نے بات پھلائی ہوئی ہے کہ بتے گی لڑائی ہے آپ بھی بتا لیتے ہیں یہ بھی بتا لیتے ہیں تو یہ لڑائی میں یہ ہے کہ ہم نے بتا لینا ہے کیا یہ جو انہوں نے بات پھلائی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے یہ مارے ناظرین کو بتائیے گا جنابے والا بات یہ ہے کہ بتا تو اب مجھے تو شرم ہاتی ہے یہ بات کرتے ہیں کہ بتا ہم لوگ تو کاروباری آدمی ہیں اور کوئی ہمارا کوئی بزار میں کوئی ایک ادا مکان نہیں ہے میرے ما شاء اللہ بزار میں اپنے ذاتی دو مکان ہیں میرے ماموں کے پانچ مکان ہیں اس کے علاوہ اور بھی مکان ہیں ان لوگوں کو تو سب جانتے ہیں انہوں نے اس خورم ایڈوکیٹ نے اپنے چاچوں کو یا دوسروں کو کیسا قبضہ کر کے اپنے گھر سے بگایا ویسے بھی ان کی دکانوں کے نیچے جو معاملات ہیں ان کے ساتھ سب کے ساتھ معاملات خراب ہیں انہوں نے اصل میں دو ہزار بیس میں میں نے ایک ریٹ کی تھی جس میں میں نے انکروجمنٹ مکمل طور پر ختم کروا دی تھی دو سال کا کیس لڑکے میں آپ کو اس کی پروائیڈ کر دیتا ہوں کافی وہ آپ اپنے ناظرین کو ضرور دکھائیے گا دو سال کی انتھک محنت کے بعد ہم نے ذلفکار علی گومن کمیشنر اس کے بعد کیپٹر اسمان سفدر کو جو ہے نا ان پرسن پیش کروا لیا تھا اور چیف سیکٹری بھی پیش ہوئے تھے جس میں انکروجمنٹ کو میں نے ختم کروا دیا تھا اس کے بعد کیونکہ وہاں پہ وہ پانسو یا چھ سو گروں کا روزگار تھا جو صدور وغیرہ اس وقت کے انہوں نے سب نے آکے مجھے سمجھایا کیونکہ میرا مین ایشو یہ تھا کہ میں تب نیا نیا باہر سے آیا تھا تو میری والدہ کو ہارٹ اٹاک آ گیا تھا مجھے راستہ نہ مل سکا جس کی وجہ سے میں نے یہ انکروجمنٹ ختم کروا دی اس کے بعد جب میرے معاملات یہ تیپ آئے دونوں کمیشنر نے ہارٹر دے دیئے کہ انکروجمنٹ نہیں ہوگی لوگوں نے آگے میرے دل میں رحم دلی آگئی میں نے کہا ٹھیک ہے یار آپ اتنا کر لیجئے کے لوگوں کا رستہ صاف رہے اور یہاں پہ اچانک آئے دن ڈیتھ ہوتی ہے یا آگ لگ جائے یا جو بھی معاملہ تو میرے معاملہ بزار کے لوگوں سے یا وہاں کے جو رہنے والے تھے ان کے ساتھ معاملہ تیپ آ گئے اب آئے دن انکروجمنٹ بھٹا ہی تھی اور جن لوگوں کو میں نے یہ ٹاسک دیا تھا کہ آپ لوگوں نے بزار کو پھلنے پھولنے نہیں دینا جس میں عمر گنجہ نامی شخص ہے اس آدمی نے اتنا کا ظلم کیا کہ اس انکروجمنٹ کو چار فٹ سے بارہ فٹ یا سولہ فٹ پہ دوبارہ لے آیا اب پتہ چلا ہے کہ جب مجھے فائل لگے ہیں انہوں نے دس بارہ پندرہ لوگوں نے یا بیس لوگوں نے مل کے پلان بنایا تھا کہ ہم ایر بارٹ ریزیسٹنس کرتا ہے اس کو راستے سے اٹھاتے ہیں اور خود جو آنا اس پہ اجارہ داری قائم کرتے ہیں پھر سننے میں آیا اس دفعہ عمر گنجہ نے جو ہے بزار میں سے کسی اٹھاتے ٹھیلے والے سے دو ہزار لیا کسی سے ایک ہزار کسی سے پندرہ سو اپنی مرضی کے پیسے اس بندے نے کلیکٹ کی ہیں اور کلیکٹ کی ہیں کرنے کے بعد اس نے جو ہے وہ پیسے خورم بکیل کو اور حسیب خان کو جانا دے دی ہیں آپس میں یعنی کہ یہ پیسے ڈوائڈ کر رہے ہیں پروائیڈ کرتا ہوں اس کا چھوٹا بھائی اور اس کی سسٹرز میرے پاس آئی ہیں ان کے پاس عدالت کا آڈر ہے خورم نے دو ہن سے دمکی سے اپنے بھائیوں کی مدد سے اس کو وہاں پہ قبضہ کروایا ہوا ہے اس کے علاوہ وہ دکانوں پہ بھی قبضہ کروایا کے بیٹھا حالانکہ عدالت کے آڈر ہے یہ مانی تھا تھا اور یہ جو خورم وکیل ہیں انہوں نے یہ فائر ماننے سے پہلے ساری پلاننگ کی گئی تھی اس کے علاوہ اس نے ایشو بنایا ہے کہ ایک مارکیٹ میں وہ مارکیٹ کا ذکر کر چکا ہوں جس میں یہ 20 لاکھ ہم لوگوں سے لے چکا ہے کیونکہ شیخ طارہ صاحب کے ساتھ میرے کچھ بزنس جو لنکس ہیں وہ سب کو پتا ہے کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے تو کاروباری معاملات میں اس کے علاوہ یہ مانی تھا تھا اور یہ خورم یہ اس کی سسٹرز کے بھی جو ہیں اون ریکارڈ ہیں اس پہ ایف آئی آر اس نے اپنی بینوں پہ اپنے بائیوں پہ یعنی کروا رہا ہے یہ بلکل دو نمبر آدمی ہیں تو ان لوگوں نے اس دن پلاننگ یہ کی یہ دس بنا بندے نہ بزار میں دن دن آتے پھڑ رہے ہیں میں بائی کو بھی ویڈیو دوں گا جس میں ان کے ویپنز نظر آ رہے ہیں یہ پھڑتے رہے ہیں اور انہوں نے بزار میں گلی کچھوں میں جا کے اڈے والوں کے پاس کہا ہے کہ امروٹ کو ہم نے گرا دیا اب اس نے اٹھنا نا تو ہم نے اس کو ماری دینا ہے پھر یہ گئے ہیں میرے مامو کے گھر کے باہر ان کی مارکیٹ کے باہر وہاں پہ انہوں نے گالیاں نکال لی ان کی گہرہ آزری میں جب مامو میرے اوپر سے نیچے اترے ہیں تو دکاندار انہوں نے لاکھا کہ لوگوں نے بتایا جی وہ فلان فلان بندے ہیں انہوں نے آ کر آپ کو گالیاں نکال لی ہیں تو جیسا کہ ویڈیوز میں یہ دکھا رہے ہیں پہلے انہوں نے شوٹ کی لپ بنایا تھا کہ ان کو کسی طریقے سے فیور مل جائے اب مامو گئے ہیں تو کیونکہ وہ جو عمر نامی گنجا شخص ہے عمر گنجا کیونکہ وہ ساری بکواس کر رہا تھا اور پشت پناہی حاصل ہے اس کی خورم بکیل کی اور وہ حسیب خان آئند پارٹی اور جو بھی لوگ ہیں یہ دس بارہ پندرہ یا بیس لوگوں کا جو بھی گروپ ہے اب مامو گئے ہیں زاری بات ہے ہر بندہ جذباتی ہو جاتا ہے کسی کو کسی کے گھر پہ آگے گالیاں نکال لیں گے تو وہ غصے میں ہی آئے گا اب آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب مامو گئے ہیں مامو نے زمان کو بھی پیچھے کیا جو خورم خان ایڈوکیٹ کا بھائی ہے اور انہوں نے عمر کو پکڑنے کی کوشش کیا کہ میں پکڑ گئے اسی اسنا میں سولہ سیکنڈ میں انہوں نے مامو کو بھی پکڑ لیا میرے پیچھے سے مامو کا بیٹا آیا کیونکہ اس کو معلوم تھا یہ سارے ریکارڈیاں آفتا ہیں ان سب کے پاس ویپنز ہیں اس نے فائر کرنے شروع کی ہیں جو آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈرانے کیلئے کر رہا ہے اور اس میں کسی کو بھی فائر نہیں لگا ان میں سے ایک بندہ بھی مضروب نہیں سولہ سیکنڈ میں ان دونوں نے ان کو نیچے گرائیا اس کے بعد انہوں نے پانچ یا چھے بندوں نے جو کہ کیمرے کی رینج میں ہیں اور کیمرے کی رینج سے باہر جو خورم ایڈوگیٹ خود تھا یہاں پانچ ساتھ بندے جو اور تھے ان سب نے مل کے فائرنگ شروع کر دی جب فائرنگ شروع کیا ہے تو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ زمان موسن ملڈر اور عمر کے فائر لگے ہیں پہلے میرے مامو لیاقت بٹ کو وہ ویڈیو میں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں وہ گر گئے ہیں اندر سے گوگے گجر نے فائر کیا ہے جو لگا ہے میرے مامو کے بیٹے زمان کو یا بازو پہ یا سینے پہ بعد میں انہوں نے گوگے کو چھوڑ کے ادھر فائرنگ کیا ہے وہ چھے فائر لگے ہیں جو میرے مامو کے بیٹے زمان کو ایک دل کے نیچے لگا ہے ایک اس کے لنگز میں لگا ہے دو اس کی بازو پہ لگی اس کی بازو فیکچر ہوگی دو اس کی ٹانگ پہ لگی تو اس کی ٹانگ بھی فیکچر ہے ملٹیبل اس ٹائم آپریشن ہو چکے ہیں آپ نے جا کے وہاں پہ دیکھیں ان کی جو کنڈیشنز ہیں بہت کریٹیکل ہیں جو لیاقت باتا ہے اس کی ایک کڈنی اور اس کا جو ہے ایک تلی یا شاید پتہ جو ہے ایکسپائر ہو گیا ان کی بھی بڑی کریٹیکل سیچویشن ہے پھر یہ انہوں نے ان کو تسلی سے مار کے وہاں سے جب باگے ہیں پھر باگتے ہوئے وہ عمر گنجے نے پچھے سفائر کیا جو گوگے بات کی کڈنی پہ آکے لگا اور وہ کڈنی اکسپائر ہو گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ وہاں سے باگے ہیں ویڈیو پورا کلپ مجود ہے وہاں سے عمر بھی ٹھیک جا رہا ہے اور ایک وہ فیصل چنگڑ نامی شخص ہے وہ ایک کو کہا اس کے دکان اس کا باپ تو انتہائی کہلنے کے شریف آدمی ہے لیکن یہ فیصل چنگڑ نامی شخص ہے یہ انتہائی گھٹیا آدمی ہے یعنی یہ ہر بندے کے ساتھ ایسے ہی معاملات کرتا ہے اب انہوں نے جو ہے نا وہ فورجری کی یا اللہ جانے پلانٹیڈ زخم ہے بعد میں ہمیں پتا چلا کہ عمر زخمی ہے کہ عمر کو بھی ایک فائل لگا بعد میں پتا چلا کہ فیصل بھی زخمی ہے فیصل کو بھی ایک فائل لگا بعد میں پتا چلا کہ زمان کا ہاتھ بھی زخمی ہے جبکہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تینوں باگ رہے ہیں وہاں پر اور بالکل صحیح باگ رہے ہیں اچھا بڑھ سب یہ جو چار بندوں کو آپ کے مامو اور یہ بتیجے بغیرہ ہیں ان کو جو فائل لگے ہیں یہ تو موت کے موں میں چلے گئے تھے بعد میں یہ کیسے ہو سکتا کہ انہوں نے ان کو فائل مار دی اس کی ایک عقق تو بتائیے گا بھائی جان یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ 48 سیکنڈ کی ویڈیو ہے انہوں نے تو 16 سیکنڈ کے بعد ان کو نیچے گرا کے مار دیا اب دیکھیں کہ کسی بندے کے لنگس پہ اس کے ہارٹ کے قریب اس کے بازو فیکچر ہو جائے اس کی ٹانگ فیکچر ہو جائے اس کو تو اللہ نے بچایا دوسرے جو میرے مامو ہیں ان کی کیڈنی ایکسپائر ہو گئی ہے ان کی جو تلی ہے وہ ایکسپائر ہو گئی ہے ڈاکٹر نے اپریٹ کر کے باہر نکال دیا اور جس دن گئے ہیں یہ آئی سیو میں ڈاکٹرز نے تو دونوں کو جواب دے دیا ہوا تھا ان کے گھر والوں نے تو کلمیں پڑھ لیا ہوئے تھے کہ کسی بھی وقت کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے لیکن کہتے ہیں کہ مارنے والے سے بچانے والے کی ذات بہت بڑی ہے اسی طرح جب انہوں نے مجھے مارا تھا تب بھی انہوں نے اپنا کام پورا لگایا تھا اور یہ ہر دفعہ کام اپنا پورا لگاتے ہیں کیونکہ خورم اور یہ جو چاروں بھائیں ہیں ان کا کام ہی یہی ہے انہوں نے کرنا ہی یہی ہے خورم کے پاس کیس تو کوئی یاتے کوئی نہیں ہیں تو اس نے بھائیوں کو بدماش بنا کے اس نے کہا چلو کوئی وسائل چلتے ہیں جیسے ہم نے مارکیٹوں پر قبضہ کیا جیسے ہم نے چاچوں کو نکالا شاید بزار بھی آسان حدف ہے یہ بٹ بھی آسان حدف ہے تو بھائی جان بٹ بٹ آسان حدف نہیں ہے اور یہ دوسری جو ایک بات کر رہا ہے کہ میری بٹ گینگ میرا نام بھائی جان مہر بٹ ہے اور میرا خیال ہے کہ میرے ساتھ کوئی چار پانچ بندوں کا تعلق بھی مشکل سے ہوگا جو میرے دوست ہیں اور ان کا اگر کوئی گینگ ہے تو پتہ نہیں وہ کون سا کتا گینگ ہے مجھے اس کے باڑے میں نہیں پتا گینگوں کو ہوں گے ان کے ہم تو شریف آدمی ہیں آپ علاقے میں کسی بھی بندے سے کسی بھی صدر سے کسی بھی دکاندار سے کسی بھی شخص سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی جان ہمارا کوئی گینگ ہے ہمارا کوئی گینگ نہیں ہے بھائی جان ہم اس سے بھی ڈرائی کرتے ہیں اگر یہ بار بار سی سی پیو صاحب کے پاس جا رہے ہیں تو میں خود سپیشل ریکویسٹ کرتا ہوں سی سی پیو صاحب کو کہ جناب آپ بالکل انکوائری بٹھائیں ان لوگوں نے جو الزام لگوائے ہیں جو ہمارا مطلقہ ایسے چھو اس کو ہمارے پاس بیجیں ہم اس کو مکمل اپنا پروائیڈ کرتے ہیں ریکارڈ اور ایسے چھو صاحب کو کہیں کہ ان کے سی آر اوز نکال لیں اس کے دوستوں کے اس کے گینگ کے وہ سارے سی آر اوز کے بعد جو سی سی پیو صاحب اس کے خلاف کاروئی ہونی چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ اس خورم نے سب بھائیوں کے اپنے ویپن کے لائسنس بنوا دی ہوں ہیں وہ لائسنس لے کے ویپن لے کے چوبیس گینٹیس لئے پھٹتے ہیں کہ ہمارے پاس تو لائسنس ہے اور میری سی سی پیو صاحب سے گزارش ہے کہ ایسے لوگ تو ویسے ہی سوسائٹی کے لئے خطرہ ہیں تو ان کے کسی طریقے سے لائسنس جو ہے نا وہ کینسل کروائی جائے اور دوسرا رہی خورم ایڈوکیٹ کی بار وہ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سیشن کورٹ کے جو صدر صاحب ہیں ان کے پاس پروچ کریں مجھے اس نے تھریٹ بھیجائے کہ اگر تو وہاں پہ آئے گا ہم تجھے کمیٹی روم میں لے جائیں گے ماریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تو بھائی جان بات ایسے ہے ساری لے جو جہاں پہ مرضی جہاں سے بھی مار دو لیکن سیشن کورٹ پہ تمہارا سائنس کینسل کروانے کے لیے انشاءاللہ میں جلدی آ رہا ہوں اور انشاءاللہ لائکہ کچھ موززین بندوں کے ساتھ آ رہا ہوں جوتے مارنے تو سب کو مارنا انہیں تو خود ہی جو نا تیاری رکھیں جو بدماشی بدموشی نا آپ کی فولڈ کرنے کر کے ہم نے گار بھی جو ہے نا وہ ڈسٹ بین میں انشاءاللہ پھینکنا ہے پھینکنا اس کے بعد دو ہزار اکیس میں ہماری سپریم کورٹ نے یہ کیا کہ کراس ورجن میں آپ بیلیں دونوں طرف سے کنفرم کر دیجئے اب خورم جو ہے وہ سی سی بیو صاحب پہ یا ایس پی صاحب پہ یا کسی پہ جو پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے نا کراس ورجن کا وہ اس لیے کہ ہماری بیلیں کنفرم آ جائیں اور ہم باہر آ کے نا دندن آتے پھڑیں پولیس نے بہت اچھا کام کیا وقت پہ ہماری امداد کی ان پہ پرچے دیئے ہیں ان کے گھر آج تک ریڈ نہیں ہوئی تھی ایس پی صاحب اور جو نئے ایس ایچو صاحب آئے ہیں وہ بہت بادرہ آدمی ہیں انہوں نے پورا کارپریٹ کیا میری دو ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی ان سب کو پتا ہے کہ اپنے گھر میں سے جو پڑائی لکھائی میڑی ہی ہے تو اس نے اس لیے پریشر کرنے کی کوشش کی لیکن میں گھر والوں کو سمجھاتا رہا اس کے بعد یہ میرے والے کیس میں بھی کراس ورجن میں گئے ہیں وہ آئیو صاحب آسگر صاحب بہت بادرہ آدمی ہیں انہوں نے کہا نہ آب میں سے کوئی انجرڈ ہوا ہے نہ وہاں پہ موقع جائے وقوعہ سے کوئی شادت ملی ہے تو میں کراس ورجن کس چیز گئے اس نے خورم نے آسم امید کے خلاف جو انہاں رٹ کر دی اب اللہ خیر کرے اس میں ملے گا کچھ نہیں اور پوری امید ہے کہ وہ ڈسپوز آف ہو جائے گی اب اس میں بھی کراس ورجن کے لیے اس لیے جا رہے ہیں یہ بنا رہے ہیں موقع کہ ہم پہ ٹائک ہوا بھائی جان وہ ساری ویڈیوز اویلی بل ہیں جو پولیس کو پہنچ چکی ہیں کہ آپ پہلے جو کر رہے تھے جو بھی آپ گندگی پھلا رہے تھے نا بزار میں وہ آپ کی ویڈیوز پولیس کے پاس مجود ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مضروب ہوئے بندے وہ سارے بندے ہمارے ہیں آپ کا تو بندہ ہی کوئی نہیں مضروب ہوا آپ کو وہ ویڈیو ہم دیتے ہیں جس میں یہ سارے معاملات ہوئے ہیں فائرنگ سے لے کے بعد میں ہسپیٹل جانے تک اس میں کہیں بھی ان کا کوئی بندہ مضروب بھی نہیں ہے اور خورم خان دیکھیں اس کے ظلم کی انتخاب دیکھیں کہ اپنا بھائی اس نے کوئی مضروب نہیں کیا وہ عمر گنجے کو کر دیا کیونکہ وہ جتیم آدمی ہے بزار میں ابزاری بات ہے اس کا تو کوئی فیوچر نہیں ہے وہ اٹھ جائے گا وہ اپنے آپ کو خود ساختہ جو انا وہ کہتا تھا میں صدر ہوں خود ساختہ صدر ہوں کی آپ کو بھی پتا ہے کہ کوئی اہمیت تو ہے نہیں ہے ظاہری بات ہے پورا بزار مل کے سوچ رہا ہے کہ یہ بزار ہم نے یہ شوٹروں کے یا ان لوگوں کے پاس جب بتاک ہو رہا ہے ان کے حوالے تو نہیں کرنا وہ لوگ سیریس ہوگے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور دوسرے انہوں نے کہا جی احتجاج کیا لوگوں نے ہمارے خلاف جناب جیزی نے ہمارے بندوں کو فائل لگایا اس دن احتجاج کیا ہے پورے بغوان پورا نین لوگوں کے خلاف اور انشاءاللہ ہم پورے جتنے بھی ہمارے صدور ہیں اور جتنے بھی وہاں کے علاقے کے محززین ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں انشاءاللہ ہم ایسا برپور احتجاج کریں گے کہ خورم کے ساتھ جو پانچ ساتھ وکیل آتے ہیں بھائی ان کو اچھا پغام جائے کہ دیکھیں عام آدمی نے بھی نہ وکیل کے پاس ہی جانا ہے عدالتوں میں ہم خود نہیں لڑ سکتے اگر وہ خورم اصل میں کہتا یہ ہے کہ وکیل کے خلاف وکیل نے کھڑا نہیں ہونا تو بھائی جان بات ایسی کوئی نہیں ہے میرے پاس میرے کوئی دسک بھائی آ چکے ہیں جنہوں نے آپ کے خلاف کیس ہم سے پکڑ لی ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کو بڑا ٹف ٹائم دیں گے ہم جو عدالتوں میں باقی زندگی میں یہاں پہ ملے داری ہیں یہاں پہ تو آپ کا ٹف ٹائم شروع ہی شروع ہے باقی پولیس پارٹی کو بھی کہا کہ آپ کا ٹف ٹائم شروع ہی شروع ہے یہ جو آپ کو تھا کہ ہمارے گر میں ریٹے نہیں ہوتی یہ دور چلے گئے تو باقی ایس پی صاحب کا ایس ایچ او صاحب کا اور جتنی بھی انویسٹیگیشن اپریشن ٹیم ہے پولیس والوں کی ان سب کا شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ابھی تک پریشر نہیں لیا اور ایس پی صاحب کو یہ انتہائی پریشرائز کر رہے ہیں اور اپنی مند پسند ویڈیو بنا کرنا ان کو اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کرنے لیکن ایس پی صاحب بہت ہی بادر آدمی ہے جو کراس ورجن کے لیے ان کو سارے معاملات کا پتہ ہے یہاں انہوں نے آکے پورے علاقے سے پوچھا ہے ان کے معاملات جو بھی گندگی ہے سب لوگ اس سے واقف ہیں تو اب یہ کراس ورجن کے لیے جتنی بھی کوشش کریں ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ان کی حقیقت جو ہے وہ ایس پی صاحب کے سامنے تو آئی چکی ہے ایس 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 صاحب کے بھی سامنے آ چکی ہے ان کا جو ہے سب کچھا چھٹا جو کھل کے ایس پی صاحب کے سامنے آئے اور یہ اپنے منطقی ہے جہاں تک پہنچیں ان کو سزا جو کنو نہیں ملنی ہے ملے جیسے کہ آپ نے اس پورے واقعے کی کیکت جانی اپنے مزمان علی بٹ کو دیجئے اجازت اللہ نگبان